الحمدللہ الحمدللہ اللہزی ہدانا لیل اسلام اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلا آلہ وآسحابه وذریاته وآہل بیته وآہل طاعته وبرک وسلم تسليما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ یہ سورة الانفال کی سیتالیس نمبر کی آیتِ کریمہ ہیں چالیس اور سات اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور تم ان کافر لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ سے روکتے تھے اور جو کام وہ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے قابو میں ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَعْرٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَتَصَعْلَا أَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنُ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں مزین خوش نماء خوبصورت کر کے دکھایا اور شیطان کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکتا اور یقین رکھو کہ میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں پھر جب مسلمان اور کافر کی دونوں فوجیں آمنے سابنے ہو گئی تو شیطان اپنی ایڑیوں پر الٹا بھاگا اور کہنے لگا میں تو تم سے الگ ہوں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی ہے یقینا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ غَرَّهَا أُولَائِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی وہ کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں وَلَوْ تَرَائِدْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ الْعَبِيدَ اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش ان کافروں کی حالت تم اس وقت دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کی روح نکالتے ہیں تو ان کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور فرشتے کہتے جاتے ہیں اے کافروں آگے چل کر جلا دینے والے عذاب کا مزا تم چکھو یہ عذاب تمہارے ہاتھوں نے جو کفر والے کام کر کے آگے بھیج دیئے ان کا بدلہ ہے اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے بدرکی لڑائی کا واقعہ چل رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اترانا اور گھمن کرنا پسند نہیں ہے کوئی بھی اترائے مسلمان اترائے تو بھی اللہ کو پسند نہیں اور کوئی کافر گہر مسلم اترائے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں جب ابو جہل مکہ کا کافر سردار ایک ہزار آدمیوں کا لشکر لے کر کہ مکہ سے روانہ ہوا تو بہت گھمن کرتے ہوئے اتراتے ہوئے روانہ ہوا اس نے ساتھ میں بین باجے بجانے والی عورتوں کو بھی لیا ہے ناچنے کودنے والی عورتوں کو بھی لیا ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بدر میں جا کر ہم اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے صحابہ کو قتل کر دیں گے مسلمانوں کو ہرا دیں گے اور پھر وہاں ہم خوشی کا بڑا جلسہ منائیں گے اور خوشی کے جلسے کے اندر یہ گانے والی عورتیں گائے گی ناچنے والی عورتیں ناچے گی اور ہم بڑی دھوم مچائیں گے ایسا فخر اور اتراتا ہوا ابو جہل مکہ مکہ رما سے نکل کر کے روانہ ہوا اور ظالم نے کعبہ کے پردے پکڑے کعبہ کی دیوار پکڑی اور اللہ کے سامنے دعا کی اے اللہ یہ دو جماعت ہیں ایک مدینہ سے مسلمانوں کی آ رہی ہے اور مکہ سے ہماری جماعت جا رہی ہے ان دونوں جماعت میں جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہو اے اللہ تو اس کی نسرت اور مدد فرما اور تو اس کو بچا لینا اس کو عزت پر رکھنا حالانکہ وہ کفر پر ہے تین سو ساٹھ بتوں کی وہ عبادت کرتے پھر بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہے اور اوپر سے یہ کہہ رہے کہ اللہ مدینہ سے نبی کی جماعت آ رہی مکہ سے ہم جا رہے ہیں ہم دونوں میں جو زیادہ ہدایت پر ہو اے اللہ تو اس کی نسرت اور مدد کرنا یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے وہ دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے اور دوسری چیز جس کو وہ غلط سمجھتا ہے اس کو دل میں کسی طرح بھی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ایک ہزار آدمیوں کو لے کر ابو جہل مکہ سے نکلا راستے میں اس کے ساتھیوں کے دل میں ایک خیال آیا خیال لے آیا کہ مکہ کے قریب میں ایک خاندان آباد ہے جن کو بنی بکرہ کہتے ہیں یہ خاندان بکرہ والے قریش کے دشمن تھے اس زمانے میں عربوں میں خاندانوں میں دشمنیاں بھی بہت چل دیتے تو قریش اور مکہ کے قریب میں یہ بنی بکرہ والے ان سے قریش کی بنتی نہیں تھے تو نکلتے نکل تو گئے ابو سفیان کا میسج آیا تمہارا قافلہ خطرے میں ہے تو ابو جہل چلو 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 کر کے تیاری کر کے نکل تو گئے تھوڑا راستے میں چلنے کے بعد دل میں ڈر ہوا کہ ہم تو سب مقابلے کے لئے وہاں بدر تک جا رہے ہیں اور یہ بنو بکرہ کے لوگ مکہ کے قریب میں ہیں جب ان کو پتا چلے گا کہ مکہ کے سب بڑے لوگ لڑنے والے لوگ وہاں مدینہ تک گئے تو وہ چانس دیکھ کر کے مکہ میں ہمارے گھروں پر حملہ کر دیں گے ہماری بیویوں کا کیا ہوگا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ تو ہماری بیویوں کو سب کو پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے بچوں کو قتل کر ڈالیں گے مکہ پر قبضہ کر لیں گے ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا جیسے دل میں ڈر پیدا ہوا شیطان آیا اور شیطان ایسے تو عام طور پر دل میں وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے گندے گندے خیال دل میں ڈالتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں سامنے بھی آ جاتا ہے اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جس انسان کی شکل بنانا ہو وہ اس انسان کی شکل صورت بنا لے نبیوں کی نہیں بنا سکتا پیغمبروں کی نہیں بنا سکتا ہمارے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا باقی بہت سے انسانوں کی شکل شیطان بنا لیتا ہے اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے تو شیطان آیا ایک انسان کی شکل میں آیا ہے اور انسان بھی کیسا جو پورے عرب کے اندر سب سے بڑا بہادور اور بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا اس کی شکل میں آیا ہے اور وہ سردار کا نام تھا سراقہ وہ سراقہ نام کا عرب کا بڑا سردار بڑا بادشاہ بڑا طاقت والا آدمی اس کی شکل میں شیطان آیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے چیلوں کی ایک جماعت بھی لے کر گیا آیا ہے شیطان کی بھی بہت ساری اولاد ہے تو ساب اولاد انسان کی شکل میں اور ساب نے اپنے بدن کے اوپر کپڑے پہن لیے جیسے آرمی کے لوگ پہنتے فوج والے پہنتے اور ہاتھ میں اتھیار لے لیے گویا کہ ایک تیار لشکر ہو ایسی شکل ہو گئی اور ہاتھ میں شیطان نے جھنڈا پکڑ لیا کوئی دیکھے تو پتا نہ چلے کہ یہ شیطان اور شیطان کی اولاد کا لشکر ہے کوئی دیکھے تو ایسا ہی لگے یہ انسانوں کا لشکر ہے اور عرب کا جو قبیلہ بڑا بہدور لڑاکو قبیلہ لڑنے مارنے والی قوم ان کی شکل کے اندر ہی آیا ہے اب ابو جہل بدر اور مدینہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اتنے میں جب دل میں اس کو گبرات ہوئی قبیل بنو بکر کی طرف سے تو یہ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر سامنے سے آیا ہے اور ابو جہل تو خوش ہو گیا ہے کہ ارے عرب کا اتنا بڑا سردار اتنا بڑا بادشاہ اور اس کا پورا خاندان اس کی پوری آرمی پورا لشکر میری مدد کرنے آئے وہ پیچان ہی نہیں سکا کہ یہ شیطان ہے آ گیا ہے اور آ کر کہ شیطان نے ابو جہل کو دو بات کہی پہلی بات کہی ابو جہل میں مدینہ والوں کا لشکر دیکھ کے آیا تمہارا لشکر بھی میں دیکھ رہا ہوں اب میں کمپیر کر رہا ہوں مقابلہ کر رہا ہوں گنتی کر رہا ہوں تو مجھے گنتی کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ تم مدینہ والوں کو ہرائی دوگے نبی کو ہرائی دوگے صحابہ کو ہرائی دوگے اور تم جھیت جاؤگے آج تو تمہاری ایسی طاقت ہے کہ کوئی تمہارے اوپر جھیت نہیں سکتا اور اب میں آ گیا تمہاری مدد میں میرا پورا لشکر آ گیا آج تو کوئی بھی آوے تم کو ہرائی نہیں سکتے اس طرح ابو جہل کو اس نے حمد دلائی حوصلے بڑھائیں اور دوسری بات دھیرے سے کہنے لگا وَإِنِّ جَارُلْ لَكُمْ تم کو یہ ڈر ہے نا کہ تمہارے بیو بچے گھر میں اکیلے ہیں اور قبیلِ بنو بکر والے ہملہ کر دیں گے تو میں تمہاری فیملی کی حفاظت کروں گا تمہارے بچوں کی میں حفاظت کروں گا کوئی ٹینشن مت لو وہ بکر والوں کو میں آنے نہیں دوں گا چلو آگے بڑھو اللہ کے آخری نبی جو دعویٰ کرتے ان کو قتل کر دو ان کے صحابہ کو مار دو آگے بڑھو حسنے بڑھا رہا ہے شیطان آگر کے یہاں تک کے بدر کے میدان تک پہنچ گئے اور جب ابو جہل اور اس کے ساتھی لوگ پورے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے تو شیطان اس کو کہاں سے عملہ کرنے کا پورے لشکر کو اپنے جمع دے رہے تو حادث بڑا قریشی جوان تھا اس کو لے کر پورے میدان کے چکر مار رہا ہے شیطان اور ابو جہل کو ہمتیں دلا رہا ہے کہ چلو چلو ایسے تیاری کرو یہاں سپاہیں بٹھاؤ وہاں بٹھاؤ ادھر سے مسلمانوں پہ عملہ کریں گے ادھر سے نبی پہ عملہ کریں گے ادھر سے صحابہ پر کریں گے پوری تیاری کروا رہا ہے بلکل مستح ایک دم تیاری میں جنڈہ لے کر کے اچانک یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمان سے تی نظار فرشتے بھیجے اب فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ شیطان اس کو دیکھ پاتا ہے انسان نہیں دیکھ پاتے تو جیسے ہی فرشتوں کا لشکر آنا شروع ہوا اور شیطان نے دیکھا کہ اوہو یہ تو فرشتے آ رہے فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے اور وہ بھی تین ہزار فرشتے تو شیطان فوراں گبرا گیا اب تو میرا کام ختم ہو جائے گا یہ فرشتے مجھے برباد کر دیں گے مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی تو فوراں میدان میں سے بھاگنے کی تیاری شیطان نے چالو کر دی کہ کیسے بھاگے میدان چھوڑ گئے اس لئے کہ یہ تو فرشتے آ گئے ان فرشتوں کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا ان سے تو ہم مقابلہ کر نہیں سکتے اب وہ حارس نام کے جوان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دونوں چکر کاٹ رہے تھے تو پہلے تو زور سے کھیچ کے شیطان نے ہاتھ چھوڑایا اپنا اب وہ حارس کہہ رہا ہے چونکہ وہ تو پہچانت ہے نہیں کہ یہ شیطان ہے وہ تو عرب کے بڑے سردار اور بادشاہ کی شکل میں تھا سوراقہ کی شکل میں تو کہہ رہا ہے سوراقہ ارے عرب کے بڑے بادشاہ ارے عرب کے بڑے سردار کیوں میرا ہاتھ چھوڑایا کہاں جا رہے ہیں تم وہ ان کو پکڑ آیا حارس تو شیطان نے یہ کیا کہ زور سے وہ حارس کے سینے کے اوپر مارا اور مار کر کے حارس کو زمین پر گھرا دیا اور گھرا کر کے وہ بھاگا شیطان وہاں سے میدان سے اور قرآن کی دوسری آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کی یہی عادت ہے کہ وہ بہت سی مرتبہ انسان کی شکل میں آتا ہے کبھی جانور کی شکل میں بھی آ جاتا ہے اور آ کر کے انسان کو کہتا ہے چھلو آگے بڑھو گناہ میں آگے بڑھو پھلانی برائی میں آگے بڑھو اس کو قتل کرنے میں آگے بڑھو اس کو مارنے میں آگے بڑھو آگے بڑھاتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو پیچھے سے چھپکی سے سی رکھ کے بھاگ جاتا ہے یہ شیطان بھی کرتا ہے اور شیطان جیسے انسان بھی ایسے دھندے کرتے ہیں ایسے دوست جو انسان ہیں لیکن شیطان جیسے ہیں وہ یہی کریں گے انسان کو آگے بڑھائیں گے یہ دھندہ کرو نا یہ کرو نا کرنے جیسے ہے بہت easy money بہت fast money جلدی پیسے ملیں گے اور زیادہ ملیں گے وہ قائدے وائدے اپنے بہت دیکھنے کی نہیں آگے بڑھو آگے بڑھو وہ آگے بڑھائیں گے پھر فسائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے ایسے شیطان کی شکل والے انسان بھی ہوتے ہیں اور حقیقت میں بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں جو انسان کو آگے بڑھا کر فسائیں گے اور پھر کوپ پیچھے ہٹ جائیں گے ایسوں کے فتنوں سے اللہ آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے تو شیطان قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ انسان کو کہتا ہے کہ آگے بڑھ فلمہ کفر قَالَ إِنِّي بَرِي اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں فسا کر کے بیچھے ہٹ جاتا ہے یہ شیطان کا معاملہ ہے دنیا کے اندر تو وہ ہاریس کے ہاتھ سے ہاتھ چھوڑائے اور ہاتھ مار کے نیچے گرایا اور شیطان بھادا اپنے پورے لشکر کو لے کر کے میدان چھوڑ کر کے ابو جال چلا رہا ہے پکار رہا ہے لیکن ایک بات سننے تیاری وہ بھاگی گیا میدان چھوڑ کر کے اور کہہ رہا ہے مجھے فرشتوں کا لشکر دکھ رہا ہے جو لشکر تم کو دکھتا نہیں ہے اور فرشتوں سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے یہ کہ کر کے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ دیا اور بھاگتے بھاگتے کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے فرشتوں سے ڈرتا ہوں بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جھوٹ بولا شیطان اس لئے کہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو شیطان دھڑا ہوتا تو تو سب سے بڑا عبادت کرنے والا ہوتا اللہ کا ڈر نہیں دل میں اس لئے تو وہ شیطان بنا یہ جھوٹ بولا ہوں سراسر کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور آج بہت سے انسان بھی دنیا میں ہوتے ہیں ایسے کہ جو کہتے ہیں بھائی میں اللہ سے ڈرنے والا میں کوئی غلط دندہ تھوڑا ہی کروں گا میں کوئی ناجائز کام تھوڑا ہی کروں گا ایسے ایسے لوگوں سے بہت سنبھل کر کے رہنے کا بہت سے ایسے دھوکے باز بہروپی ہوتے اس دنیا کے اندر کچھ دن پہلے ایک معاملہ آیا تو انویشمنٹ کا تو میری سمجھ میں تو کم آتا ہے ایسی انویشمنٹ کی شکلیں تو لوگ پورے علاقے میں اس کے چکر میں پڑے ہوئے تھے تو ہمارا دماغ کھا گئے کہ جائز ناجائز جائز ان کو بلائے ملنے کے لئے وہ سب آئے وہ آ کر کے سب یہی واسطہ دے رہے ہم ماشاء اللہ دندہ رہے ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے ہم اللہ کو جو ہے مان کے چلنے والے لوگ ہیں ہم نے فتوے بھی پوچھ لیے ایسا 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 باتیں پھر بھی قدرتی بات ہے کہ دل میں یقین نہیں ہوتا کوئی کچھ بھی گئے رہے ہیں میں نے کہا بھائی مجھے تو کوئی خاص اتمنان نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ کی باتوں کے اوپر تم بھلے جو کچھ کو اور تھوڑے دنوں کے اندر وہ فراد نکلا اور سب کے گپلے کر کے وہ گائب ہو گیا تو اس طرح اللہ کے نام کی بات کرنے والوں سے بھی بہت سنبھل کے رہنے کا آج کے زمانے میں لوگ اللہ کا نام بھی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی پڑی نہیں اللہ کے مبارک نام کی اللہ کی عظمت کی اللہ کے ڈر کی کوئی پروانے بے دھڑک اپنے دنیا کا علو سیدھا کرنے اللہ کا نام بھی وہ استعمال کر ڈالتے ہیں ایسے باوروپی لوگوں سے بہت ڈر ڈر کے رہنے کا جیسے سورہ عصف میں ہے حضرت عصف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں وَجَعُوا أَبَاهُمْ اِشَاءَيْنْ يَبْكُونَ وہ دس بھائی اور بات بھی گئے آمدان جھوڑ کر گئے اور کہتا ہے کہ اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ سے ڈر تے ہیں ایسے الفاظ بولتے ہیں اور حقیقت میں وہ ڈرتے بھی ہیں لیکن ایمان نہیں ہے بگیر ایمان کہ صرف اللہ سے ڈرنا یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے تو شیطان حقیقت میں بولاو کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے لیکن ایمان نہیں تھا اللہ کی ذات کے اوپر اللہ کا حکم وہ معنی نہیں اسی لئے صرف ڈرنا اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا انہیہ خاف اللہ پھر آگے کچھ منافق لوگ اور جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری تھی شک کی بیماری تھی وہ صحابہ کو تانے مارنے لگے کیا تانے مارنے لگے کہ اچھا تم مسلمان لوگ صرف تین سو تیرا تمہارے پانس کوئی تیاری بھی نہیں کوئی تمہارے پانس لشکر بھی نہیں سپائی بھی نہیں اور تم ہمت کر رہے ہو مکہ میں ابو جہل کے سامنے لڑنے جانے کی مکہ والوں کے سامنے تم لڑنے جا رہے ہو تم تھوڑے سے ایمان والے مدینہ کے تمہارے پانس کوئی تیاری نہیں کوئی سامان نہیں اور تمہاری اتنی بڑی ہمت کہ تم مکہ والوں کے سامنے مقابلے کے لئے جا رہے ہو تو صحابہ کی تو ایک ہی بات تھی اللہ کا حکم اور اللہ کے بھروسے پر ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے ساتھی ہیں ہمارے پاس کیا تیاری ہے ہم وہ نہیں دیکھتے ہم اللہ پر پڑ گئے ان کو دین پر دھوکہ آ گیا ہے آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں آپ ان کو کون ہے کہ بھئی میں تو فلانی دین کی مجلس میں جا رہا ہوں تین دن جماعت میں جا رہا ہوں چالیس دن جماعت میں جا رہا ہوں خانقاہ میں جا رہا ہج میں جا رہا ہوں اللہ کوئی نے کوئی ذریعہ کر دیں گے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نہیں اس کو دین کا دھوکہ لگا ہویا ہے کہ سیدھا سیدھا بیٹھ کما کہاں چلا نکل کر گئے اس طرح لوگ تانے مارتے ہیں تو یہی تانہ منافقوں نے صحابہ کو مارا کہ یہ دیکھو دین کی وجہ سے دھوکے میں آ دیں ان کے پاس ہے کیا کہ مکہ والوں کے سامنے یہ لوگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ حقیقت بات یہ کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیں گے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیں گے پھر آگے والے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کافروں کے موت کے منظر کو بیان کیا کہ ودر میں فرشتوں نے بھی مارا صحابہ کرام نے بھی ان کو مارا اور عام بھی جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے جس کے اندر ایمان نہ تو فرشتے ہاتھ میں گدا لے کر آتے ہیں گرز اس کو کہتے ہیں گرز لے کر آتے ہیں اور آکر کے چہروں کے اوپر اور پیٹ کے اوپر پہلے مارتے ہیں پھر ان کی روح نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ جو بری شکل لے کر کہ ایک بے ایمان کے پاس آتا ہے وہ بری شکل اتنی ڈینجر اور خطرناک ہوا گردی پھر وہ جو آکر کے پہلے چہرے اور پیٹ پر مارتے ہیں وہ اتنی خطرناک مار ہوتی ہے کہ آگے کوئی عذاب نہیں ہوئے تو بھی موت کے وقت کا منظر ہی خطرناک عذاب ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمان کہ اس کو قبر میں برزخ میں قیامت میں جہنم میں کوئی عذاب نہ ہو صرف موت کے وقت پر وہ روح نکالنے والے فرشتے کی بری شکل اور اس کی مار وہ اتنی خطرناک ہوا کرتی ہے کہ وہ تمام کے تمام عذاب نہ ہو تو بھی وہی عذاب ایک بہت خطرناک ہوا کرتا ہے اور فرشتے مارتے وقت روح نکالتے نکالتے کہتے ہیں کہ اب آگے آگ میں جلنے کا عذاب بھی تم کو چکھنا ہے پوری زندگی تم لوگ انکار کرتے رہے اللہ کا اللہ کے نبی کا خدا کا ظلمہ نہیں تمہارے کفر کی سزا ہے تم ایمان نیل آئے اس کی سزا ہے یہ سزا تم کو آگے چل کر بھگت نہیں اللہ سبحانہ و تعالی بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے اپنے وقت پر آفیت سے ایمان پر اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہر غلط موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک بات اور بھی ہے کہ بعض مرتبہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اندر تو اخلاص ہے تو دیکھئے اخلاص بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے اخلاص کے بغیر تو آدمی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے عمل کرنا بھی ضروری ہے تو جا کے وہ عمل ثواب کا ذریعہ بنے اب ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے پورے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے نماز پڑھنی اور کوئی مقصد نہیں کسی کو دکھلانا بھی نہیں کوئی مقصد نہیں صرف اللہ کی رضا لیکن مسجد میں آ کر نماز قبلے کی طرف مو نہ کر اتر دیسہ میں مو کر کر کھڑا ہو جائے کہ میں تو نہیں ایسے نماز پڑھوں گا اللہ کے لئے پڑھنی ہے بھئی وضو کیا میں وضو وضو کچھ نہیں میں تو اللہ کے لئے نماز پڑھ تو صرف اخلاص سے کام نہیں شل پورے یقین کے ساتھ آیا اللہ کے لئے نماز پڑھوں گا لیکن وہ نماز شریعت کے مسئلے کے مطابق پڑھنی پڑے گی تو اس کا اخلاص اخلاص کہلائے گا اور عمل پر ثواب ملے گا ایک آدمی کے مکہ گئے بھئی تواف کرو صفہ مروہ کی صحیح کرو مینہ عرف مزدل بجا نہیں میں تو خجول لی زمزم لی آپ گھر جا رہا وہاں گیا آج ہو گیا میرا تیسہ تھوڑا ہی چلے اخلاص اللہ کے لئے کرنا ساتھ میں جس عمل کو کرنے کا شریعت نے جو قائدہ بتلایا اس ترتیب سے عمل کرنا بھی ضروری ہے تو جا کر کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل پر ثواب ملتا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص اور نحج صحیح عطا فرماؤ یہ انہوں نے یہ دعا کے بارے میں لکھ اللہ مغفر لی ورحم وعف وحد ورز 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 اور بات روایت میں وجبر ورف ورف الفاظ بھی ہے تو یہ نماز میں دو سجدے کے بیچ میں پڑھنے کی دعا ہے دو سجدے کے بیچ میں جب بیٹھتے ہیں تب یہ دعا پڑھ سکتے ہیں سنت فرض ہر نماز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے یہاں تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو اتمنان سے ادا کرو یعنی سجدے سے اٹھ کر کے اتمنان سے پیٹھ تو اتنی دعا اگر فٹ سے پڑھ لیں گے دونوں کام ہو جائیں گے دعا بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں وہ جو رکن اتمنان سے ادا کرنا جائیں گے انشاء اللہ بٹھیاڑا وار مسجد کے امام صاحب مران مشتاق صاحب اٹھوڑا والے بیمار ہیں اللہ ان کو کفائے کام را آج را دائما مستمر را عطا فرما گلو بھائی ملتانی اللہ سبحان و تعالی ان کی مغفرت فرما اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرما رہے کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرما رہے ہمارے نورانی مکاتب کے اکہم ذمہ داروں میں مولانا ناصر صاحب نوصار والے بیمار چل رہے کل رات طبیعہ زیادہ ہی سیریس ہو گئی تھی پھر یہاں ہسپٹل میں ان کو منتقل کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائی کاملہ عاجلہ دائما مستمر رہا اتا فرمائیں ان کی عمر میں اللہ برکت اتا فرمائیں بروش شریف ربنا گفر لنا ولیخوان نا لذین سبکونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقینا عذاب النار يا زل جلال ولكرام اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ زندگی کا ہر کام اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اتا فرما دیجئے اے اللہ ہماری عمروں میں علم میں عزت میں تقوی میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے تمام کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مکمل مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے جائز مقاسد کو پورے فرما دیجئے جائز ضروریات اور حاجات کو خزان غیب سے اپنے فضل ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے اے اللہ اس مجلس میں آنے والے اپنے تمام بندوں اور بندیوں کو اپنی رضا اور اپنی خشنودی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں نماز کا خشو خضو عطا فرما دیجئے ہماری اولاد اور نسلوں کو کامل مکمل مسلمان اور متقی بنا دیجئے ہر طرح کے جنی انسی دشمنوں حاسدوں مخالفوں فتینوں شریروں اور ان کی شرارتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ پورے عالم میں اہل ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرما لیجئے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما لڑائی جگڑے فتن فساد سے حفاظت فرما اے اللہ اہل ایمان کی پورے عالم میں جان مال عزت عبر عصمت عفت ہر چیز کی حفاظت فرما جتنے بھی دین کے کام ہیں اور کام کرنے والے ہیں تمام کی حفاظت اور نسرت فرما ان کی ہر ضروریات کو خزان غیب سے پورا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری عمت کو عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری عمت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما لیجی آمین 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 یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین